السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور علم کی بنیاد پر ان کا مقام اللہ نے اونچا کر دیا فرشتوں سے اور پھر اللہ رب العالمین نے اس کے اظہار کے طور پر فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کا سجدہ کریں یہ سجدہ سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے جو پہلے کی امت میں جائز تھا اب یہ حرام ہے کسی کا بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا چاہے وہ سجدہ تعظیمی ہی کیوں نہ ہو سجدہ تعظیمی کرنا بھی اب حرام ہے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا اِلَّا اِبْلِیس اِبْلِیس نے سجدہ نہیں کیا آبا اس نے انکار کیا وَاسْتَقْبَرَ تَقْبُرْ سے کام لیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور کافروں میں سے ہو گیا اب یہاں پر کچھ سوالات اس کے تعلق سے چند باتیں ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے اللہ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا تھا لیکن اِبْلِیس کی بات کہاں سے آگئی کیا اِبْلِیس فرشتوں میں سے ہے یا کیا اِبْلِیس فرشتوں میں سے تھا نہیں درست بات یہ ہے صحیح بات یہ ہے کہ اِبْلِیس جنناتوں میں سے ہے اللہ نے سورة الْكَافِ کی آیت نمبر پچاس میں کہا كَانَ مِنَ الْجِنِّ کہ وہ جنناتوں میں سے تھا تو جب جنناتوں میں سے تھا اور اس نے سجدہ نہیں کیا سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا تھا تو اِبْلِیس جب اس حکم میں شامل نہیں تھا تو اس نے انکار کیسے کیا تو دیکھیں دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کی ہے آپ ایک آیت پڑھ کر کے جب کوئی نتیجہ نکالیں گے تو پھر غلط نتیجہ آپ نکالیں گے اسی لیے اس مضمون اس ٹاپک اس سبجیکٹ کے تمام پہلوں کو تمام دلائل کو تمام آیات کو تمام حادیث کو کھگان نہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے سورة العراف کی آیت میں کہا قَالَ مَا مَنَعَكَ اللہ نے ابلیس سے پوچھا تجھے کس چیز نے منع کر دیا اس بات سے کہ تُو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے بھی حکم دیا تھا اِذْ اَمَرْتُكَ اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا کہ میں نے جب تجھے حکم دیا تھا تو تُو نے سجدہ کیوں نہیں کیا پتا یہ چلا کہ فرشتوں کو جہاں اللہ نے حکم دیا تھا وہی ساتھ ہی ساتھ ابلیس کو بھی حکم تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کرے اور واضح رہے کہ ابلیس یہ جناتوں میں سے ہے وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا اور نہ فرشتوں میں سے ہے یہاں ایک بات جیسا کہ بہت سارے شوہرہ کیا مشہور ہے تھا مولوی فرشتوں کا جنت میں عزازیل حکمِ خدا نہ مانا تو وہ ہو گیا زلیل یعنی ابلیس کا ایک تو نام لوگ رکھتے ہیں عزازیل جبکہ ایسا کوئی نام نہیں آیا ہوا ہے کہ ابلیس کو عزازیل کہا جائے اچھا اس میں دوسری بات کہتے ہیں فرشتوں کا مولوی تھا بہت بڑا مدرس تھا ٹیچر تھا فرشتوں کو سکھاتا تھا کہاں ہے اس طرح کی بات قرآن میں اس طرح کی بات تو اللہ نے ذکر نہیں کیے اس طرح کی کوئی بھی بات جو ہے موجود نہیں ہے کہ ابلیس جو ہے وہ فرشتوں کی ٹریننگ کرتا تھا یا فرشتوں کو سکھاتا تھا یا فرشتوں کا مولوی تھا یا فرشتوں کا معلن تھا فرشتوں کا ٹیچر تھا اس طرح کی کوئی بھی بات موجود نہیں ہے تو ابلیس جناتوں میں سے تھا اور ابلیس کا نام ابلیس ہے اس کا نام عزازیل نہیں ہے وہ فرشتوں کا ٹیچر بھی نہیں تھا اور وہ اللہ کے اس حکم میں شامل تھا کہ آدم کا سجدہ کرو لیکن ابلیس نے انکار کر دیا اور اللہ کے حکم کے خلاف چلا گیا تکبر سے کام لیا انکار کر دیا اور جب اللہ کے حکم کا کوئی انکار کرتا ہے تو اللہ کیا کہتے ہیں وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وہ کافروں میں سے ہو گیا تو یہاں اس موقع پر یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ اصل مسئلہ کیا تھا اس سجدہ تعظیمی کے پیچھے کل لوگوں نے سجدہ کیا کس نے نہیں کیا نہیں کیا تو کس بنیاد پر کیا اور کیا وہ اس حکم میں شامل تھا یا نہیں تھا درست بات یہ ہے جیسا کہ آیت آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ وہ اس حکم کے اندر شامل تھا باقی اس حوالے سے ایک اور بات کہ جب جنت میں آدم اور حوہ علیہم السلام رہ رہے تھے تو وہاں ایک اور بات ہوئی اس کو انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں آپ کے سامنے ذکر کریں گے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کی باتوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وَسَلَى اللَّهُ لَنَّبِيِّ الْكَرِيمِ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمْ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا